اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے دوستو آج ایک ریفریجریٹر ہے اس میں ڈیف روز کا فولٹ ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ایک ال جی کا ریفریجریٹر ہے تینیر وارنٹی والا اس کو تین سے چار سا لوگ ہے کسٹمر سے بتا رہا ہے اس کو لیے ہوگے تو اس کو میں نے کھول کے دیکھا اس میں ڈیف روز کا فولٹ ہے تو اس کو نیچے والا سکشن کا جو پورا سامان نکال لے گے اس کے بعد میں جو تھرما ایسٹیڈ والا ڈکٹ رہتا ہے اس کو ریفریجریٹر سے الگ کر لے گے کیونکہ اوپر سے نیچے جو ڈکٹ آتا ہے دوستو وہاں پہ بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کی آئیس چوک ہوگا کیونکہ اوپر والا سکشن میں جتنا آئیس میں نے دیکھا ہے تو میں نے یہ ڈیشائٹ کیا کہ اس کو یہاں سے نکالنا ہی بیشٹ رہے گا تو دوستو کبھی کبھی یہ اونگلی سے بھی نکل جاتا ہے اونگلی سے نہیں نکلتا تو اس طریقے سے پیچھ کا سوچکا کہ اس کو نکال سکتے ہیں اس کے بعد میں یہ سینٹر میں ایک سکرو دکھ رہا ہے اس کو سکرو ڈرائیور کے ہیلپ سے باہر نکال لے گا اس کے بعد میں دوستو یہ ڈکٹ جو ہے آسانی سے نکل جاتا ہے کبھی کبھی اور کبھی کبھی نہیں نکلتا ہے کیونکہ آئس پکڑ لیتا ہے دیکھیں تھوڑا سا ٹائٹ ہو گیا یہ ہاں چھوڑ دیا تو یہ نکل گیا یہ ایک جو کنیکٹر دکھ رہا ہے تھورما اسٹیٹ کا ہے اس کو یہاں سے الگ کر لے گے جو ریفریجریٹر سیکشن میں تھرما اسٹیٹ رہتا ہے اس کو الگ کر لیے اور یہ دیکھیں گھما کے یہ فری ہے کبھی کبھی یہاں پہ بھی آئس جام ہو جاتا ہے سیمسنگ میں زیادہ تار ہوتا ہے ایسا تو یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور اس کا ڈکٹ کا کیا حل ہے وہ دیکھتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ آئس دکھ رہا ہے ایک مہدہ آپ کو دیکھانے ہی کوشش کرتا ہوں پہلے میں دیکھتا ہوں اونگلی بھی نہیں جا رہا تو دوستو میرا یہاں پہ دیکھیں آپ کو ایک بار کوشش کرتا ہوں میں دیکھانے بار سائد دیکھ جائے یہ دیکھیں یہ پورا آئس سے یہاں سے لگا ہوئے دوستو جو اوپر والے سیکشن سے نیچے آئے سیکشن کے لیے ڈکٹ بنے رہتا ہے ائر کے ٹرانسپر کے لیے تو وہ پورا آئس سے چھوک ہو گیا تو اس طریقے سے چھوک ہو گیا دوستو بہت زیادہ آئیے آپ کو اوپر کا دکھاتا ہوں فریزر سیکشن یہ دیکھیں فریزر سیکشن بھی پورا چھوک ہو رہا گیا اور چالوں میں فین آواز کرتا تھا ہم نے کسٹما سے پانی گرم کروایا ہے اس کو جلدی سے میلٹ کرنے کے لیے تو اس طریقے سے گرم پانی دال کے ہم میلٹ کر لیتے ہیں جب ہمارے پاس تھوڑا ٹائم رہتا ہے دوسرا سائیڈ نہیں رہتا یا پھر ٹائم رہتا ہے دوستو تو اس طریقے سے ہم کر لیتے ہیں ابھی سائیڈ تو ہے ہمارے پاس میں لیکن باہر پانی آ رہا ہے تو ہم یہ ڈیشائیڈ کیے کہ اس کو کیوں نہ آئیس کو میلٹ کیا جائے تو کسٹما کو بول کے پانی گرم کرا لیے اب اس کو دیرے دیرے اس کا آئیس کو میلٹ کرنے کا کوشش کرے گے ورنہ ہم کبھی کبھی کیا کرتے ہیں کہ اس کو دو سے تین دن کے لیے بند کر آکے دروازہ کھولوا کے چھوڑ دیتے ہیں مطلب دور اوپن کر کے چھوڑ دیتے ہیں کسٹما کو بولتے ہیں تو وہ دو تین دن میں پورا آئیس میلٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جا کے اس کو ٹیسٹنگ کر کے جو پرابلم رہتے ہیں وہ سول کر دیتے ہیں باقی ابھی ایسی سیچویشن ہے کہ ہم کو ابھی کرنا پڑے گا تو یہ اتنے بہت لمبا ویڈیو ہو جائے گا میں ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا تو اس کو فاسٹ پارورڈ میں کر لیتا ہو دوستہ تو اپنا ویڈیو تھوڑا چھوٹا ہو جائے گا موسیقی 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 اور ادھا سائیڈ میں جو ڈکٹ ہے یہاں پہ بھی آئس پڑا فسا ہوا تھا دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دم کلین ہو گیا دوستو اور کسٹمر نے اس کو بریہ طریقے سے سکھا بھی دیا ہے تو بہت اچھی طریقے سے سک گیا دوستو کسٹمر نے اس کو ایک دم کلین کر کے رکھا تھا نیچے والے دور کا دیکھتے ہیں دوستو یہاں پہ جو ڈکٹ ہے دوستو وہاں پہ بہت ہی بڑیہ طریقے سے آئس چوک ہو گیا تھا جو ڈکٹ رہتا ہے اس کو بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں دوستو یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ جو ڈکٹ ہے یہاں پہ بھی پورا آئس چوک تھا دوستو میں نے آپ کو اس کے پہلے لیو ویڈیو میں بتایا تھا ابھی اس کو برابر طریقے سے دوستو یہ ہو گیا ہے ایک دم کلین ہو گیا دیکھ سکتے ہیں تو اب اس کو اپن ٹیسٹنگ لے گئے دوستو ٹھیک ہے تو دوستو ٹیسٹنگ لینے سے پہلے اس کا جو تھرما اسٹیٹ کا پائنل ہے جو ریفریجریریٹر سیکشن میں لگے رہتا ہے اس کو لگانا ضروری ہے دوستو جب اس کا وائرنگ کا جو سرکیٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں کنیکٹر میں دو وائر لگے یہ میں نے کنیک کیا تو یہ تھرما اسٹیٹ سے کنیکٹ ہو گیا تو ابھی اس کا جو سرکیٹ ہے دوستو وہ کمپلیٹ ہو گیا تو لگیات اس کو فٹی کر دیتے ہیں دوستو کیونکہ یہاں پہ دوبارہ تو اپنے کو کوئی کام نہیں ہے دوستو اس بھاگ میں تو اس کو پروپر طریقے سے جس طریقے سے نکال لے تھے اسی طریقے سے اس کو لگا دے گئے اس میں ایک سکرو کے تھوڑ رہتا ہے دوستو یہاں پہ ایک سکرو کر دے گئے یہ ہمارے کو ماشین لینے میں ٹھوڑا ٹائم لگ رہا ہے تو دوستو یہاں پہ ایک سکرو رہتا ہے اور کچھ نہیں رہتا دوستو اوپر میں دو ہلکا سا لوگ رہتا ہے تو یہ ایک سکرو یہاں پہ لگا دے گئے دوستو یہ لگ گیا اب یہاں کی جو وینڈو رہتی ہے دوستو ٹرانسپائرنٹس وینڈو لائٹ کے لئے وہ بھی لگا دے گئے تو یہاں کا کوئی ماملہ نہیں ہے دوستو ابھی اپنے کو کام اوپر میں اور بیک سائیڈ میں کرنے کا ہے تو ابھی یہ کمپلیٹ ہو گیا دوستو اب یہاں سے اپن اس کے بیک سائیڈ میں جائے گئے اس کو پراؤپر طریقے سے فیٹ کر دیتے ہیں اور اس کو نورمول موڈ پہ رکھ دیئے دوستو ہم یہاں سے بیک سائیڈ میں جاتے ہیں تو یہ اپن بیک سائیڈ میں آگئے دوستو یہاں پہ دیکھ لے گئے یہ جو آئیس میلٹ ہوئے دوستو وہ پانی آیا ہے یہ ٹرے میں یہ ڈرین پائپس کے طور پر آئیس میلٹ ہوئے یہاں پہ آگئے اور یہ دو سکرو لگیا دوستو جہاں پہ ٹائمر لگا ہوا ہے تو اس کو اس کو ڈرائیور کی مدد سے کھول دے گئے تو یہ اس کو ڈرائیور آگئے اپنا اور یہ دو سکرو کو پہلے کھول کے باہر نکال دے گئے اور اس کو کو دوستو جہاں سے کھولیں سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ وہیں پہ لگا دیں کیوں کہ کیا ہوتا ہے اس کو کھولنے کے بعد وہ ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں اس کو کہا بھی رکھو جو ملے گا نہیں ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں تو میرا عادت ہے دوستو میں جہاں سے کھول تو کوشش یہ produto سے ہی رہتا ہے İyi کہ اس کو اہ تحت پہیک 2024 لگا دنوں ह cruel تو بہت ہی آسانی سے دوستو دوبارہ مل جاتے ہیں ہے ادھر ادھر بھاگتے نہیں ہیں پھر وہ بھاگ جاتے مطلب ادھر ادھر ہو جاتے دوستو میں تو آپ بلو گے کہ یہ بھاگ جا رہے ہیں تو اس کو جو ٹائمر کا دو اسکرو ہے دوستو وہ نکال دے گی اور وہ نکالنے کے بعد میں یہ اسکرو کو دیکھوں وہاں پہ ٹائمر میں نہیں لگایا میں نے اس کو بورڈ کے اوپر رکھ دیا ہے اب یہ ٹائمر کے اوپر ایک ناپ لگا ہے دوستو ہلکا سا پہلے یہ دیکھئے یہ دیسپلے بنا ہے دوستو اس کو موٹر رن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے دیکھنے کے لیے تو یہ ٹائمر کا ناپ نکال دیا میں نے اس کو اپنے کو گھومانے کے لیے آسانی ہوگا اور ادھر سے اس کو کھولتے ہیں اور کھول کے اس کا ٹیسٹنگ لے گے دوستو یہاں سے یہ میرا کلی میٹر ہے دوستو میرا کلی میٹر خراب ہوگا دوستو وہ کافی اچھا کلی میٹر تھا یہ ابھی میں ابھی میں نے نکالا ہوا اپنے یوز کے لیے یہ بھی اچھا اکلی میٹر ہے کم بجٹ کا ہے اچھا بہت ہی اچھا پروپارمنس لے گا اس کا ساؤنڈ بھی بہت اچھا ہے دوستو جو اس کا کنٹینوٹی کا ساؤنڈ بہت بیسٹ ہے یہ میں نے کنیکٹر نکالا جو اپنا بائی میٹر اور فیوز کا کمبائنڈ رہتا ہے دوستو یہ نکال کے اس کا کنٹینوٹی چیک کریں گے یہاں پہ چار وائر آئے ہیں جس میں سے دو بائی میٹر کے ہیں اور دو فیوز کے جو بائی میٹر والا ہے تو وہ کنٹینوٹی نہیں آنا چاہیے اور جو فیوز والا ہے وہ کنٹینوٹی آنا چاہیے تو اس کو سیدھا کر لے کے دیکھ سکتے ہیں یہ دو وائر بائی میٹر کے الگ ہے دو وائر فیوز کے الگ ہے تو اس کو باری باری سے ایک ایک کر کے باری باری سے چیک کر forces یہ میں نے گلت وائر لگا دیا ہے یہ یہاں پہ لگ آیا ہے یہ بذار آیا ہے یہ فیوز کا ہے دوستو تو اس کا فیوز ٹھیک ہے اب جس میں تو دوبارہ چیک کریں گے دوستو یہ بائی میٹر رہے گا جو دو وائر ہے تو بائی میٹر میں کنٹینوٹی نہیں آنا چاہیے دوستو تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں نہیں بائی نتیوٹی نہیں ہے تو bio ٹھیک ہے یہ تو نہیں بول سکتے کیونکہ وہ اتنا برف جمع تھا کہ وہ ایکٹیویٹ نہیں ہو رہا ہوگا تو آئیے اس کو ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو اپن یہ تو چیک کر لیا جس کے بعد میں اس میں ہیٹر بچتا ہے اس کو چیک کرتے ہیں ہیٹر کو چیک کرنے کے لیے اس کو بزر موٹ پہ ڈالے گئے تو بزر موٹ پہ اس کا کنٹینوٹی شوڑ نہیں کر رہا ہے تو اس کو کلومس پہ ڈال کے ایک بار چیک کریں گے یہ چینج کی ہے اور یہ کلومس پہ چیک کی ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کنٹینوٹی آ رہا ہے اس کا ایک بار بوڈی شوڑ بھی دیکھ لے گے تو بوڈی شوڑ بھی نہیں ہے یہاں سے ایک بار اور چینج کریں گے فنکشن اور چیک کر لے گے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی کنٹینوٹی آ رہا ہے تو اپنا جو کوئل ہیٹر ہے یہ بھی ٹھیک ہے تو بائی میٹل کیوز اور ہیٹر تینوں چیز کو چیک کر لیا ہے اب اس کی ٹیسٹنگ کی باری ہے تو اس کی لئے اپنے کو کیا کرنا پڑے گا کی بائی میٹل کا جو وائر ہے جو پن ہر بار کی طرح کٹ کرتے ہیں کیکہ اپنے کو چینج ہی کرنا ہے تو ہر بار کی جاتا جیسے کٹ کرتے ہیں اس طرح اس کو کٹ کر دے گے یہ ہمارا کٹر ہے یہ جو بائی میٹل کا وائر ہے اورنج اور براؤنگ والا اس کو کٹ کر دوگا بائی میٹل کی قریب سے ایک آئے کے لئے کٹ کی ہے وہ آپ کو بتاؤ گا بائی میٹل کا کیا کام ہوتا ہے دوستو جو کولنگ موڈ پہ آتا ہے تو وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے دونوں وائر اپس میں شوٹ ہو جاتی ہے جب کولنگ موڈ پہ آتا تو یہاں پہ کولنگ موڈ کا اندازار نہیں کرے گا اپن ٹیسٹنگ اس کو اپس میں اپنے آج سے شوٹ کر دے گے اس کا مطلب یہ رہے گا کہ بائی میٹل ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اور اس سمائے ٹائمر فنکشن کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے ہٹر چالور ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے وہ اپنے سمجھنے میں آسانی رہے گا اس کا بیسک پتہ رہنے چاہیے دوستو تو بہت ہی آسانی سے آپ کام کر سکتے ہیں یہ جو دو بائی ہوئے رہے دوستو یہ بائی میٹل کی ہے بائی میٹل کا فنکشن یہ رہے گا کہ کولنگ موڈ پہ آئے گا تو دونوں تار اپس میں جوڑ جائے گی ٹھیک ہے دوستو اتنا سمجھ میں آیا تو آئیے اب اس کے بیک سائیڈ میں چلتے ہیں اور ریفریجریٹر کو چالو کریں گے اب یہاں سے دیان سے دیکھئے گا آپ کو بتانا چاہو گا یہ جو اس کے گلاس کے اندر دیکھ رہا ہے دوستو یہ اس کا موٹر رن کرے گا تو دیکھے گا اب یہ اس کا پلگ این کرو گا میں ابھی موٹر رکھا ہوا تھا پلگ این کرنے کا بنا یہ دو سو پچاس سے کاؤن وولٹ ہے دوستو اس کو چالو کرنے کے بعد میں جو گرین ہے وہ ایمپیر شو کرے گا یہ بٹن چالو کیا یہ کومپریسور اسٹارڈ ہوگا ہے دوستو یہ 8.4 8.3 جو دیکھ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں وائبریشن بھی ہو رہا ہے کومپریسور اسٹارڈ ہوگا اس کا جو موٹر وہ بھی رن کر رہا ہے آپ کو دیکھانے کا کوشش کرتا ہوں میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گھوم رہا ہے اور یہ کومپریسور کا کرنٹ ہے تو کومپریسور اپنا اسٹارڈ ہوگا ہے اور ٹائمر بھی چال ہوگا ہے مطلب ابھی ریفریجریٹر میں کولنگ آنا چاہیے تو آئیے دیکھتے ہیں آگے اس کا فریزر ڈور کا بھی فین موٹر نہیں لگایا کیونکہ اس کا ٹیسٹنگ بچا ہے تو یہاں پہ ٹیمپریچر میٹر لگا کے دیکھیں گے دوستو کولینگ کا اس کا ایک میٹھےڈ رہتا ہے دوستو ایک ٹائمنگ رہتا ہے کہ اتنے ٹائمنگ کے اندر میں اتنا ڈگری کم ہونا چاہیے ٹیمپریچر دیکھیں ابھی ٹو پوائنٹ نائن تھی ٹوینٹی نائن پہ لگایا تھا میں نے اور یہ ٹوینٹی نائن ٹیمپریچر تھا دوستو اور یہ ابھی دیکھیں کتنے سپیڈ سے کم ہو رہا ہے ٹوینٹی نائن سے لگا تھا یہاں پہ آئیسان ابھی سٹارٹ ہو گیا یہ ایک ٹائمنگ رہتا ہے دوستو کہ اتنے ٹائمنگ میں اتنا اگر سے ٹیمپریچر کم ہو رہا ہے سٹارڈنگ میں تو اپنا جو کولنگ سسٹم ہے وہ ٹھیک ہے مطلب ریفریجریٹر جو برابر طریقے سے کام کرے گا دیکھیں دوستو یہ اس میں پاس ہو گیا ہے دوستو اتنا ٹوینٹی نائن سے ٹوینٹی ٹو آگے یہ نکال لے گے مطلب اپنا ریفریجریٹر ہنڈڈ پرسنٹ ورک کرے گا آئس بنا دے گا تو اب اپن کیا کرے گے دوستو یہ جو دو وائر نکال لیتے ہیں یہ بائی میٹل کا وائر ہے اس کو ابھی الگ کر دے گے اور پیچھے ٹائمر کے پاس جائیں ٹائمر ابھی رننگ کنڈیشن میں ہے ابھی یہاں پہ بہت دھیان سے دیکھنا ہے تو آپ کو اس کا پورا بیسک پتہ چل جائے گا ابھی ٹائمر دیکھیں گھوم رہے ریفریجریٹر چالو آپ کو میں نے ٹیمپریچر بھی بتا دیا کہ ٹیمپریچر بھی جتنا جتنے سمائے میں کٹنا چاہیے اتنا کٹ رہے دیکھیں آپ کو کوشش کرتا ہو دکھانے کا کہ اس کا موٹر دیکھ جائے دیکھیں یہ دیکھا آپ کو گھومتے ہوئے ایک بار پھر سے کوشش کرتا ہوں دیکھیں یہ اس کا موٹر رن کر رہے ہیں اب اس کو پیچکس کی مدد سے میں دھیرے دھیرے سلولی سلولی گھوماؤں گا تو یہاں پہ کیا ہوگا جو گرین والا ایمپیر دیکھا رہے ہیں یہ کمپریچر کا دیکھا رہے ہیں یہ زیرو ہو جائے گا کٹ کن سے آواز آئے گی ٹائمر بن ہوگا اور وہ زیرو ہونا چاہیے دیکھیں یہ کہ زیرو ہو گیا ٹائمر کو گھومنا چاہیے بھی بھی بن کنڈیشن پہ دیکھیں کوشش کرتا ہوں یہ گھوم رہے یہ گھوم رہے ٹھیک ہے یہ زیرو ہے یہاں تک کہ اوکی ہے کمپلیٹ ہے اب آگے یہاں پہ ایک مین چیز ہے دوستو یہاں پہ دیکھیں یہ جو دو تار ہے یہاں پہ تھوڑا دھیان دیجئے یہ جو دو وائر ہے یہ بائی میٹل کے تھے بائی میٹل کو جو میں نے کٹ کر کے نکالا تھا بائی میٹل کا بیسیک کیا ہوتا ہے آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے پھر بھی ایک بار میں بتانا چاہوں گا بائی میٹل کا بیسیک یہ ہے کہ بائی میٹل کو پہلے چیک کریں گے تو وہ کنٹینویٹی نہیں بتائے گا کنٹینویٹی کب بتائے گا جب اس کو 12 سے 15 12 سے 16 ڈگری مائنس میں ٹیمپریچر ملے گا تو وہ آپس میں کنٹینویٹی جوڑ دے گا اور کلی میٹر سے چیک کرے گے تو کنٹینویٹی بتائے گا تو یہاں پہ اپن 12 سے 15 ڈگری ٹیمپریچر لانے کا ویٹ نہیں کرے گے اس کو آپس میں منیوالی اپن یعنی بائی میٹل کو کام کرائے گے تو اس سے اپنا ہیٹر کا جو سرگیٹ ہے complete ہے یا نہیں ہے وہ پتہ چل جائے گا اور ہیٹر چالوں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا تو دیکھیں اس کو میں کس طریقے سے جوڑتا ہوں تو آگے اپنے کو پتہ چل جائے گا ابھی اپنے وہاں سے ٹائمر کو off کر دیا ہے اپنا جو ایمپیر تھا 0 تھا اور ٹائمر جو تھا running condition میں تھا لیکن یہ جوڑنے کے بعد جو ایمپیر 0 تھا وہاں پہ ایمپیر بتانا چاہیے لیکن compressor چالوں نہیں ہونا چاہیے وہ جو اپیر بتائے گا وہ ہیٹر کا بتائے گا اور ٹائمر کو بند ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے تو آئیے اس کو جوڑتے ہیں اور چک کرتے ہیں اس کا circuit complete ہے یا نہیں تو یہ چالوں ہے اس کو بہت ہی اتمنان سے کرئے جب تک کہ آپ کے ہاتھ میں shockproof gloves نہ ہو تب تک کہ ایسے riskی کام نہ کیجئے میرے ہاتھ میں shockproof gloves ہے اور مجھے عادت ہے اس طریقے سے کام کرنے کا تو میں بہت ہی آسانی سے اس کو کر کے بتا دوں گا دیکھیں یہ دو تار آپس میں میں نے جوڑا تو اس کا ہیٹر چالوں ہو جانا چاہیے آپ کو یہاں پہ جو گلابیا لگا ہے اس میں clay metal لگاؤں گا اور یہاں پہ اس کا ایمپیر بھی آپ کو بتا دوں گا یہ گلت سیلک کر دیا میں نے اس کو ایمپیر پہ ڈالا یہ ایمپیر دیکھیں سمجھ دیجئے cooling mode پہ چلے گا یہاں پہ آئیے دوستو یہاں پہ timer بند رہنا چاہیے اور گرین والے پہ ایمپیر آنا چاہیے دیکھیں دوستو یہاں پہ گرین والے پہ ایمپیر آ رہا ہے یہاں پہ ایک بات اور دوستو اندر جو اپن ایمپیر میٹر لگایا تھے وہاں پہ 39 آ رہا تھا 0.39 اور یہاں پہ آ رہا ہے 0.56 تو اتنا فرق کیوں یہ جو فرق ہے دوستو یہاں پہ جو بتا رہا ہے وہ دو ہیٹر کا کرن بتا رہا ہے اور LG کا جو refrigerator ہوتا ہے دوستو اس میں دو ہیٹر ہوتے ہیں آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے اپنے جو ہیٹر کا کرن چک کیا تھا اندر میں وہ ایک ہی ہیٹر کا تھا وہ coil ہیٹر کا تھا اس کے علاوہ اس میں plate ہیٹر بھی ہوتا ہے یہاں پہ جو دو ہیٹر کا کرن بتا رہا ہے coil ہیٹر اور plate ہیٹر دونوں ساتھ میں اس لئے یہاں پہ اتنا فرق ہے اس سے اپنے کو یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا دونوں ہیٹر پروپر طریقے سے کام کر رہا ہے یہ ہیٹر کا کرن شو کر رہا ہے اب یہاں پہ timer بند رہنا چاہیے دیکھیں میں دکھانے کا کوشش کرتا ہوں دیکھیں دیکھیں آپ کو یہ timer بند ہے یہ کرن ہیٹر کا شو کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنا circuit complete ہے اب یہاں سے ایک بار پھر سے آپ کو بتاؤں گا یہاں سے تار ہلک کروں گا میں تو ایمپیر زیرو ہونا چاہیے دیکھیں یہ کلیم میٹر یہ زیرو ایمپیر ہو گیا بیک سائیڈ میں بھی زیرو ایمپیر ہونا چاہیے اور timer کو رننگ کنڈیشن میں آ جانا چاہیے دیکھیں یہ زیرو ہو گیا یہ دکھانے کا کوشش کرتا ہوں timer ابھی گھومنا چاہیے کیونکہ بائی میٹر کا وائر اپنے الگ کر دیا کوشش کرتا ہوں دکھانے کا دیکھیں یہ گھومتا ہوا دیکھ رہا ہے اب یہ timer رننگ کنڈیشن میں ہے دیکھیں اس کو سلو موشن میں کیا ہے میں نے کہ آپ کو آرام سے دیکھ جائے یہ ابھی رننگ کنڈیشن میں ہے اب یہاں پہ ایمپیر زیرو ہے ٹھیک ہے یہ فیکوینسی کے قارن ہو رہے دوستو اب وہاں سے پھر سے میں آپ کو دیکھا تو آپس میں پھر سے ایک بار شوٹ کریں گے اب یہ چالو کنڈیشن میں ہے دوستو یہ شوٹ کی ہے کھالی جگہ رہتی ہے نا اب ہمارا وارشاپ پہ ایک گروپ ہے دوستو ریسی ہیلپ کے نام سے اس میں انڈیا کے بہت ساری ٹیکنیشن موجود ہیں آپ بھی اس میں جوائنٹ ہو جائیے آپ کو اس فیلڈ میں کوئی دکھت آتی ہے کام کرنے میں کوئی پہرسانی آتی ہے کسی پروبلم میں آپ فز گئے ہو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس گروپ میں شیئر کیجئے انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا اس کا لینکڈ ریپیشن میں موجود ہے اب یہاں پہ ایمپیئر میٹر میں دیکھ لیجئے ہیٹر چال ہوگا یہ جو کوئیل ہیٹر ہے اس کا ایمپیئر ہے دوستو اور والی میٹر میں دونوں ہیٹر کا ایمپیئر بتا رہا تھا یہاں پہ ایک بہر فیل سے نظر دالتے ہیں یہ دونوں ہیٹر کا ایمپیئر ہے اور یہ بند کنڈیشن میں رہنا چاہیے دیکھیں یہ کوشش کرتا ہو دیکھانے دیکھیں یہ بھی بند ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی بند کنڈیشن میں دیکھیں اب اپنا جو ہیٹر ہے دوستو وہ کتنا یہاں پہ دیکھیں یہ جو ایمپیئر ہے ہیٹر کا ابھی کتنا ٹیمپریچر گرم ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھا دے دیکھیں ابھی ٹوینٹی سکس کچھ ہے دوستو ابھی ٹوینٹی سکس دیکھتا دوستو اس کا بھی ایک ٹیمینگ رہتا ہے کتنے ٹیمینگ میں کتنے ڈگری اس کو کم زیادہ ہونا چاہیے اس سے پتا چل جاتا ہے ہیٹر تو یہ ٹوینٹی سکس پہ لگائیتے ہیں ٹوینٹی نائن ٹھٹی ون ٹھٹی ٹو دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اس کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے ٹھٹی 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 تو یہ ٹھیک ہے دوستو ہیٹر اس کا ٹیمپریچر بڑھتے جائے گا یہ کوئل ہیٹر ہے تو ایک دم سیمپل ہوتا ہے دوستو ریفریجریٹر کو چیک کرنا کس طور پہ فروش فری ریفریجریٹر کو تو اب یہ اپنا ٹائمر بنتا ہیٹر چالو تھا اب یہ دونوں تار کو الگ کرنے پہ ٹائمر جو بنتا وہ چالو ہو جائے گا اور ٹائمر چالو ہونے کے بعد میں پندرہ منٹ کے بعد میں کٹکن سے آواز کرے گا اور کمپریسر کو چالو کر دے گا تو اس طریقے سے دوستو اس کا سرکٹ ہوتا ہے آپ نے بہت ہی آسان ہے اس طریقے سے اس کو بنا سکتے تو اس میں نئے بائی میٹل لگا کے اس کو سٹارٹ کر دے گے آئیے دوستو آگے آگے ویڈیو میں دیکھتے ہیں تو یہ اس کا نیو بائی میٹل ہے اس کا بائی میٹل خراب ہو گیا تھا دوستو ورکنگ پہ نہیں تھا اس لئے اس میں اتنا آئیز بن گیا تھا پہلے تو اس میں نئے بائی میٹل دال دے گی اپنے جو ٹیسٹنگ دیئے تھے پوری اس کے سرکٹ آئی گئے سرکٹ ہوتے ہیں جس طریقے سے اتنے کام کرتا تھا اس طریقے سے پرابر کام کرے گا اپنے اس کو ڈی فروس موٹ پہ دال کے چیک کر لئے اس کا نئے بائی میٹل لگا دے گئے اور یہ جس طریقے سے لگا تھا وہاں پہ اسی طریقے سے اس کو ٹائی سے باند دے گئے اس میں وائر وگر سے بہت سارے ریلے کی تار سے وینڈنگ تار سے بہت سارے تو لوگ باندتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ اس کا پرانا کیبل ٹائی نکال دیا اس کا یہ خوار ہے یہ توڑ گیا ہے اس کو نہیں لگائے اور یہاں پہ کیبل ٹائی کی مدد سے بائی میٹل جس طریقے سے اسی طریقے سے اس کو پیڑ سے لگا دے گئے یہاں پہ گلپس آنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے دوستو اس سے جو فین سے بہت کٹ لگتے دوستو انگلی پہ ہاتھ پہ تو گلپس کی وجہ سے ایک بھی کٹنے لگتا دوستو تو یہ بائی میٹل کو دیکھو اس طریقے سے جس طریقے سے نکالا کا میں نے اسی طریقے سے یہاں پہ لگا دیا ہو اور جو ایکسٹر کا ٹائی ہے اس کو کٹ کر دو گا یہ کٹ کر دی ہے اس کے بعد میں اس کا فین کا پائنل رہتا ہے وہ لگے گا فین کو پہلے سے میں نے چیک کر لیا فین اوکی ہے اس کا دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا فین کا کنیکٹر لگائے گے اس کا پائنل کے لیے دو لوگ ہوتا ہے نیچے میں اس کو اٹھا ہوا رہتا ہے دوستو اس کا یہ پائنل میں بنے رہتا ہے اس کو اس میں ایسا ڈال دے گے اور اس کو بیک سیڈ میں چھتکا دے گے یہ پیٹ ہو گیا چیک کر لگے اب اس کے بعد میں اس کا سامنے کا پائنل ہوگا دوستو اس کو بھی اسی طریقے سے اس کا دو خوٹی ہے اس میں پیٹ ہو جائے گا اور اس کو بھی ایسا لگا دے گے یہ لگا دوستو بہت ہی آسانی سے لگتا ہے اس میں زیادہ خیچتانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ایک اسکرو لگے گا وہ اسکرو کو بھی یہاں پہ لگا دے گے تو ایڈر کا کام فائنل ہو جاتا ہے اپنا اس کے بعد میں اپن ٹائمر وغیرہ چینج کرے گے چینج کرے گے یہ اسکرو اس کو ایک لگا دے گے اس میں تو یہاں کا کام لگ بگ لگ بگ ہو گیا دوستو ڈیک سائیڈ میں چلتے ہیں اس کو ٹائمر بھی چینج کرے گے حالانکہ یہ ٹائمر کام کر رہا ہے لیکن پھر بھی چینج کرے گے کیونکہ کبھی بھی جب یہ پروبلم آئے تو پورا سرکیٹ ہی چینج کرنا پڑتا ہے آپ بولو گے کہ میں صرف بائی میٹال چینج کر دوں گا اور یہ چالت ہوئے چل جائے گا تو تھوڑے دن میں پھر سے پروبلم کریٹ ہو جائے گا تھوڑے دن میں پھر سے ٹائمر خراب ہو جائے گا نیو ٹائمر ہے تو دوستو اس کو جلدی جلدی سے فیٹ کر دیتا ہو دوستو اس میں کوئی بھونی ہے یہ کوئی بھی کر سکتا ہے یہاں پہ میں 3 plus 1 ٹائمر نکال ہوگا اور کنٹینیو میں 4 والا ٹائمر دال ہوگا اس کو نمبر کے ساپ سے لگا دے گی اس میں کوئی بکت نہیں ہوتا ہماری ہماری آریے میں جو 3 plus 1 والا ٹائمر مل رہا ہے وہ بہت جلدی کارا پہ رہا ہے کنٹینیو میں جو 4 والا کنٹینیو پہ رہتا ہے وہ ہی ٹائمر لگاتے ہو تو اس کو جلدی جلدی سے فیٹ کر دے گا تو دوستو اس طریقے سے اپنے ریفریجرےٹر بناتے ہیں تھینکیو دوستو زرین